اللہ الرحمن الرحیم آج ہم علامات کے بارے میں پڑھیں گے جیسے یہ کھانے علامت ہے دائرے کے اوپر کراس لگاوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کھانا پینا منا ہے تو اسی طرح یہ علامات ہیں تشدید، حمزہ اور مرد اردو میں یہ اگر لگی ہوں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تشدید کا مطلب ہے کہ ہم نے اس لفظ کو دو دفعہ پڑھنا ہے اور مرد جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں یعنی یہ چھوٹا سا شب جس کے اوپر تین حرفی لگا ہو اس حرف کو دو دفعہ پڑھتے ہیں جیسے اچھا دو دفعہ چھے لکھنے کی بجائے ہم تشدید ڈال دیتے ہیں جیسے بلی بلی میں لام دو دفعہ آتا ہے تو دو دفعہ لکھنے کی بجائے ہجے جب ہم کریں گے تو بے لام لام یہ دو دفعہ آئے گا لیکن جب لکھیں گے تو تشدید ڈال دیں گے اسی طرح امی امی کے اوپر بھی میم کے اوپر تشدید ہے جب ہم ہجے کرتے ہیں تو یہ میم دو دفعہ لکھا جاتا ہے لیکن تشدید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میم کو دو دفعہ لکھنا اسی طرح ابا کے اوپر بھی تشدید ہے تو بے دو دفعہ آتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ ہے ڈبا ڈال بے ڈب بے ہے بہ ڈبا تو ڈبا میں بھی جب ہم ہجے کریں گے تو بے کو دو دفعہ لکھیں گے لیکن جب کٹھا لکھیں گے تو تشدید ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہم حمزہ پڑھتے ہیں حمزہ جو ہے اس سے آئے یہ کی اوپر حمزہ ہے حمزہ میں آئین کی آواز نکلتی ہے گائے یعنی یہ کی بجائے حمزہ لگ کے اے بن جائے گا کوئی چھوٹی یہ کے اوپر حمزہ لگے گا کافوا کو یہ پھر ہے لائے لام الف لا بڑی یہ کے اوپر حمزہ اسی طرح جب ہم یہ مرد دیکھتے ہیں تو ہم لفظ کو اوپر لے جاتے ہیں جیسے آم الف مدہ آ میم آم اس کے علاوہ آنک آڑو آلو اور آب ان سب کے اوپر آج المدہ آ جیم آج 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 کا سوال ہے کہ قرآن جیت کی سورت کا نام بتائیں جس میں بسم اللہ لکھی اور پڑھی نہیں جاتی یہ ڈھونڈ کے بتائیں ہر تاریخ رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہے اس لئے پور امید رہیں اللہ پاک کو پور امید لوگ بہت پسند ہیں نا امیدی اور مایوسی سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ آپ الف مدہ آ پہ ساکن آپ یعنی ہم اوپر آواز کو کھیجتے ہیں آگ المدہ آ گاف آگ تو اب ایسا کریں کہ ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ پڑھتے جائیں اور لکھتے جائیں ٹھیک ہے اببہ آج آم لائے اببہ آج آم لائے دیکھیں اس میں تینوں علامات یوز ہوئی ہیں یہ ڈببہ آپ کا ہے یہ ڈببہ آپ کا ہے بچے بچے کو کیسے لکھیں گے بیچے بچے یہ چے تو اس کے اوپر تشدید لگے گا شاہ باش اس کے اوپر لگے گا تشدید امی الف میم امی یہ می امی تو اس کے اوپر لگے گا تشدید شاہ باش پھر ہے آگے اچھا الف چھے چھے الیف چھا اچھا تو اس کے اوپر کیا لگے گا اس کے اوپر لگے گا تشدید پھر ہے پتھر پیتھے پتھے ری تھر پتھر تو پتھر کے اوپر بھی پتھر کے اوپر بھی تشدید لگے گا پھر ہے مکہ میم کاف مک کہے کہ مکہ تو کاف کے اوپر کیا لگے گا شاہ باش تشدید کاف کے اوپر کیا لگے گا تشدید پھر ہے سچا سین چے سچ چے لش چا سچ آپ نے پہلے آپ نے ایک سبق میں حصول بنایا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے سچا بننا ہے سچا کردار اپنا نا ہے بے لام بے لام یہ لی بلی آپ نے کوئی پالتو بلی رکھی ہوئی ہے گھر میں بلی بلی کے اوپر تشدید لگے گا پھر ہے مچھر میمچھے مچھر چر مچھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدید لگے گا مچھر سے دو خطرناف بیماریاں پھیلتی ہیں ایک ڈینگی اور ایک ملیریا جو ڈینگی کا مچھر ہے یہ دن کو کاٹتا ہے اور ملیریا کا رات کو اور ڈینگی سے بجاؤ کے لیے یہ ہے کہ یہ عام طور پہ پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی افضائش ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے سردد کرتا ہے جسم ٹوٹتا ہے ڈائریا اور وامٹنگ لگ جاتی ہے یہ ایک وائرس کی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈینگی اس کی صرف یہ ہے کہ اگر آپ ریسٹ کریں اور پیتے کے پتوں کا رس پیئے اور پانی بہت زیادہ لیں اس کی کوئی علاج نہیں ہے صرف اس کا علاج یہ ہے کہ ڈینگی بخار سے بجاؤ کے لیے اپنے آپ کو مچھر کے کھٹنے سے بجائیں ابو اس کے اوپر بھی کیا لگے گا تشدید اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ باپ کی عزت کرو باپ کا کہنا مانو جس نے باپ کو راضی کیا عزت اینز از 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 یہاں پہ کیا لگے گا تشدید تو ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس کے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بیدی کن